ناظرین ڈراما سے خمار کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ فائز کی ماں کہتی ہے کہ تم نے اتنا بڑا مجھے دکھ دیا ہے کہ میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا فائز کی ماں سائے ڈرامے کر رہی ہوتی ہے یہ تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے فائز کہتا ہے میں حریم سے بہت محبت کرتا تھا اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی آپ بھی اسے قبول کر لیں فائز کی ماں کہتی ہے کہ میں مرتی مر جاؤں گی لیکن اس کو کبھی بھی اپنی بہو قبول نہیں کروں گی اس کی اوقات ہی کیا ہے میرے گھر کی بہو بننے کی اوقات ہی نہیں ہے دوسری طرح حریم کے کمرے میں جب جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا مجھے اجازت لینی پڑے گی اپنے بیٹے کے کمرے میں آنے کیا حریم بہت ہی پیار سے کہے گی نہیں ایسی کوئی بات بھی نہیں آپ کے اپنے بیٹے کا کمرہ ہے جب چاہیں آپ آ سکتی ہیں فائز کی ماں حریم سے کہتی ہے کہ کچھ دنوں کی میمان ہو تم یہاں تمہیں کبھی بھی میں یہاں ٹکنے نہیں دوں گی یہ میرا تم سے وعدہ ہے وہ کہتی ہے کہ وعدہ نہ کریں انٹی آپ ہار جائیں گی نہ تو آپ نے چیلنج پہلے کبھی جیتا ہے نہ آج جیتیں گی آپ کا بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں ہم کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے ہیں حریم کی باتیں سن کے فائز کی ماں زیادہ گھبرانے شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کس طرح دعوے سے کہتی ہے کہ فائز اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا فائز میرا بیٹا ہے دوسری تو فائز کا باپ کہتا ہے کہ اس لڑکی کو میں کبھی بھی یہاں اپنی بہو قبول نہیں کر سکتا ہے اس کو جہاں سے لے کر آئے وہیں پر چھوڑ کر آئے فائز کہتا ہے میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں میں اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا